ہیلو ایبریون ویلکم بیک ٹو می چینل فرنڈس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی یونیک بریک فاسٹ کی ریسیپی اس ریسیپی کو آپ بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں یا پھر آپ اسے لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں بہت ہی یونیک اور بہت ہی الگ طرح کی بننے والی یہ ریسیپی ہے جسے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھے گا تو چلیے اس یونیک سی ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لئے ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت پڑے گی جسے میں نے کٹھا کر لیا ہے وہ ایک ایک کر کے آپ دیکھ لیجئے ایک بار تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوں گے تین انڈے دو چیز کی سلائس ایک میڈیم سائز کا پیاز اوملیٹ کی طرح کٹا ہوا پیاز ہونا چاہیے اور سبزیوں میں ہم نے لیا یہاں پہ گاجر اور پتہ گو بھی اس کو ہم نے بلکل باریک کٹ لیا ہے بلکل شریڈٹ کر لیا ہے یہ دیکھئے اتنا یہ باریک ہونا چاہیے اور گاجر کو ہم نے موٹے والے قدوقس سے قدوقس کر لیا ہے آپ چاہیں تو باریک باریک سے کٹ بھی سکتے ہیں اور ساتھی ہم نے لیا ہے بٹر تو بٹر ضرورت کے حساب سے ہم استعمال کریں گے اور ہمیں کچھ چاہیے ہوں گی بریٹ کی سلائس تو سبھی چیزوں کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں اور اپنی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں تو ایک بول میں ہم سارے انڈے فوڑ لیں گے یہاں پہ ہم نے تین انڈوں کا استعمال کیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے باریک کٹی ہوئی پیاز اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے باریک کٹی ہوئی سبجیاں تو یہاں ہم نے ایک کپ گاجر لیا ہے اور ایک کپ بندہ گو بھی ہے دونوں کو ہم نے بلکل باریک کٹ لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹیسٹ کے حساب سے نمک تو میں نے اس میں ہاف ٹیسپون نمک ڈال دیا ہے اور ون فور ٹیسپون ڈالیں گے پسی ہوئی کالی مرچ کا پاوڈر اور سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے تو بیسکلی ہم یہاں پہ ایک اوملیٹ کا بیٹر بنا رہے ہیں اور اسے اچھے سے مکس کرتے ہوئے تھوڑا سا ہم اسے فیٹ لیں گے تاکہ یہ تھوڑا فلفی ہو جائے تو انڈا اور سبجیاں سب اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اب ہم ایک پین کو گیس پہ رکھ دیں گے اور اس میں ڈالیں گے ون ٹیسپون بٹر اور بٹر کو اچھے سے پورے پین میں فیلا دیں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے بریٹ کے سلائس تو دھیمی آج پہ ہمیں اس بریٹ کو اچھے سے دونوں طرف سے سیکھ لینا ہے کرسپی ہونے تک تو دونوں طرف سے پلٹتے ہوئے ہم اسے اچھے سے سیکھ لیں گے تاکہ یہ تھوڑے کرارے ہو جائے ایک طرف سے ان کا کلر گولڈن ہو گیا اب ہم اسے دوسری طرف پلٹ دیتے ہیں اور یہ دیکھیں ان کا کلر چینج ہو گیا اور یہ اچھے خاصے کرسپی ہو گئے ہیں تو اب ہم اسے گیس پر سے ہٹا لیں گے اب ایک پین میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبل اسپون تیل تو آپ چاہیں تو یہاں پہ بٹر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور جو اوملیٹ کا مکشر ہم نے بنایا تھا اسے ہم اس پین میں تھوڑا تھوڑا کر کے فیلائیں گے تو اوملیٹ کی مکشر کو ہمیں لمبائی کا شیپ دیتے ہوئے فیلانا ہے تو تھوڑا تھوڑا اوملیٹ ڈال کر کے ہم اس طرح سے اسے برابر کرتے ہوئے اچھے سے فیلا لیں گے اور اسے لمبائی میں ہم برابر کر کے فیلا دیں گے اور دھیمی آج پیسے ہم پکنے دیں گے تو ایک منٹ تک پکنے کے بعد جب یہ نیچے سے تھوڑا سا پک جائے گا تب ہم اسے ٹرن کر دیں گے اس طرح سے ہمیں اسے اس طرح سے پکانا ہے کہ یہ برٹ کے سلائس کے جتنا اس کا سائز ہو جائے فلپ کرنے کے بعد ہم پھر سے ایک چمچ بیٹر ڈالیں گے اوملیٹ والا اور اسے اچھی طرح سے برابر کر کے فیلا دیں گے جتنا کی ایک برٹ کا سائز ہوتا ہے اور اچھے سے اسے پکنے دیں گے اور چاروں طرف سے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برابر کرتے ہوئے ہم اسے شیپ دے رہے ہیں جب یہ تھوڑا سا پک جائے گا تو اسے ہم پھر سے فلپ کر دیں گے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل ایک برٹ کے سائز کا ہو گیا ہے اب ہم اسے چاروں طرف سے اچھے سے گھوماتے ہوئے پکا لینا ہے تاکہ یہ بلکل کہیں سے کچھا نہ رہے گیس کی فلیم بلکل دھیمی رکھئے گا تو دونوں سائٹ سے یہ اچھے سے پک گیا ہے اب ہم اسے تھوڑا سا اس طرح سے سیدھا کھڑا کر کے بھی پکا لیتے ہیں تاکہ اس کی سائٹ بھی اچھے سے پک جائے تو یہ اوملیٹ اچھے سے پک گیا ہے چاروں طرف سے سک گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈی ہے اب ہم اسے اسی پین میں رکھتے ہیں گیس ہم بن کر دیں گے اور اس اوملیٹ کے اوپر ہم ایک چیز سلائس رکھ دیں گے یہاں پہ آپ کسی بھی فلیور کا چیز سلائس یوز کر سکتے ہیں تو پین کی گرمی سے یہ سلائس اپنے آپ ہی اس پہ ملٹ ہو جائے گی اور اچھے سے چپک جائے گی اب ہم اپنا سینڈوچ اسیمبل کر لیتے ہیں تو جو بریڈ ہم نے سیک کر کے رکھا تھا اسے ہم ایک پلیٹ میں لیں گے اور جو اوملیٹ ہم نے بنایا تھا اسے اس بریڈ کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کے اوپر کچھ باری کٹے ہوئے گاجر اور پتہ گو بھی ڈال دیں گے اور اس کے اوپر کوئی بھی سوس آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میں نے میونیز ڈالا ہے تھوڑا سا آپ چاہیں تو پیزا سوس بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر اور ساتھی ہم اس پر ڈال دیں گے ایک چمچ ٹومیٹو کےچپ تو اس کی ڈریسنگ آپ اپنے حساب سے کسی بھی طرح کے سوس سے کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک چمچ میونیز اور ایک چمچ ٹومیٹو کےچپ ڈالا ہے تو بس یہ سینڈوچ بن کر کے ریڈی ہے بہت ہی شاندار دیکھنے میں لگ رہا ہے کھانے میں اس کے ٹیسٹ کا تو کوئی جوابی نہیں ہے تو چلیے اب ہم اس کی فائنل لکنگ کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم اس کے پر دوسرا سلائس بریٹ کا رکھ دیں گے اور یہ سینڈوچ بن کر کے ریڈی ہے اب ہم اسے کٹ کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ اندر سے دیکھنے میں کیسا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر سے یہ کتنا ٹیسٹی دیکھنے میں لگ رہا ہے تو بہت ہی مزے کے یہ بنتے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائی کریے اور یقین مانیے اسے آپ اگر ایک بار بنائیں گے تو اسے بار بار بنا کر کے کھانا چاہیں گے تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو ملتے ہیں ہمارے اگلے ویڈیو میں تھینکیو فور واشنگ